جشن ازادی کی تیاریوں کی یوم ازادی کی آمد میں ایک دن باقی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ملک بھر میں جشن ازادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں زندہ دلان لاہور اس دن کو منانے کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں برحان الدین اپنے اس رپورٹ میں جوم ازادی کی آمد سے قبل ہی زندہ دلان لاہور ازادی کا جشن دھوم دھام سے منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں ہر کوئی ازادی کا جشن اپنے ڈھنگ سے منانے کے لیے کوشہ ہے کسی نے اپنی گاڑی کو قومی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا ہے تو کسی نے چاند ستارے کو گاڑی کی زیند بنایا ہے کسی کی گاڑی پر قومی ہیروز کی تصاویر چسپا ہیں تو کہیں پاکستان زندہ باد کے نارے درج ہیں بچے تو بچے بڑے بھی آزادی کا جشن منانے کے لیے گاڑیوں کی سجاوٹ میں مصروف ہیں لیکن یہ گاڑی پر لگانے کا مقصد ہی ہے کہ گاڑی جہاں سے گزرے گی لوگوں کو بھی اچھا لگے گا مجھے بھی اچھا لگے گا اس لیے بھی سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ تاکہ ہم دیشت گردوں کو یہ پیغام دے سکے کہ یہ جو ہماری آزادی نہیں چھیند سکتے اور انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرح کا برپور جواب دے گے ہر کوئی جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اپنی پہچان دنیا کو بتانے کے لیے جتنا جشن منایا جائے کم ہے کیمرمین خالد محمود کے ہمراہ بڑھانک دین و اپنی از لاہور کی تیاریاں کیسی ہیں بتا رہی ہیں لاہور سے ابیرہ انور اس ریپورٹ میں اور گست کے شروع ہوتے ہی بازار بیجز جھنڈے اور جھنیوں سے سج جاتے ہیں ساتھی بچوں اور بڑوں کے سبز ہلالی پرچم والے ملبوسات کی خریداری بھی اروج پر پہنچ جاتی ہے ایسے میں خواتین بھی کسی سے پیچھے کیسے رہ سکتی ہیں اور خاص کر جب بات ہو شاپنگ کی جشن یوم آزادی کی مناسبت سے کچھ خواتین سبز اور سفید رنگ کے کپڑے خریدنے کو ترجیح دے رہی ہیں تو بات سبز ہلالی پرچم کے طرز کے ملبوسات کو منتخب کر رہی ہیں اس کے علاوہ پرچم چوریاں بھی خواتین میں خاصی مقبول ہو رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملک کا یوم آزادی جوش اور خروش سے منانا چاہیے ہر طرف شاپنگ کی شاپنگ کی ابھی میں نے سوٹ لیا ہے چودہ انڈرست پر اور ابھی میں نے اور بھی لینے ہیں کیونکہ میں نے ایٹ نہیں دو تین سوٹ لینے ہیں چودہ انڈرست پر ہمیں وہ تجدیدیں اہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا اور اس کے مقاصد ہم نے کس حد تک حاصل کیا اور ان کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اہد کرنا ہے کہ ہم اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں برین کلر کا کٹا خریدہ ہے وہ انشاءاللہ پہنوں گی اور سیلیبریٹ کروں گی فیملی کے ساتھ چودہ اگست تو ایک ایسا ایونٹ ہے کہ میرے خیال سے ہر کسی کو بلکل دل کی گہرائیوں سے منانا چاہیے اور ہم لوگوں نے بھی میں نے اپنے بچیوں کے دونوں جو میرے ساتھ ہیں یہاں پر ان کے لیے میں نے ٹی شیٹس وغیرہ اور شورٹس خرید ہیں شاپنگ کے لیے تو خواتین کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور جب بات ہو کسی تہوار کی تو ان کا جوچو خروش اور بھی بڑھ جاتا ہے شاپنگ تو ہمیشہ سے ہی خواتین کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے چادہ گست کے حوالے سے خواتین نے سبز ہلالی پرچم کے طرز کے ملبوسات کو اپنا کر آزادی کے اظہار کی تیاری شروع کر دی ہے کیمرمن محمد اخلاق کے ساتھ پرچموں کی بہار ہے جھنڈیوں اور بیجز کے سٹالز پر شہریوں کا رش دیکھا جا رہا ہے دکانوں پر خواتین کے لیے قومی پرچم کے ہم رنگ دیدہ زیب پہناووں کی فروغ بھی عروج پر پہنچ چکی ہے تفسیرات بتا رہی ہیں اس نباز سے ایمن سید اپنی اس ریپورٹ میں اسلام آباد کے شہری اس سال یوم آزادی کا جشن بھرپور انداز سے منانا چاہتے ہیں جہاں جشن آزادی کے حوالے سے شہر کے گلی گوجے قطار در قطار قومی پرچموں سے سجے ہیں وہیں دکانوں پر خواتین کے لیے قومی پرچم کے ہم رنگ دلکش قومی پہناوے بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں سبز اور سفید رنگ کے ملبوسات اور ان کے اوپر نہائی امدگی سے چاند ستارہ ڈیزائن کیا گیا ہے پیشلی اس کے ساتھ کیپری کا کافی ہے آج کل فیشن ہے کیپریز بھی مل جائیں گے اس کے ساتھ موجودہ فیشن کی مناسبت سے ان پہناووں میں لانگ شرٹس اور شورٹ شرٹس کو ٹراؤزر اور چوڑی دار کے ساتھ فروخت کے لیے رکھا گیا ہے قومی پرچم کے ہم رنگ فینسی پہناووں کو جدیب کٹس اور لائنز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے کافی زیادہ خواتین آ رہی ہیں کہ گرین اور رشتہ کے چوتھ انگست منانے کے لیے فینسی کچھ ڈرس لے کے آئیں کچھ شرٹس لے کے آئیں کچھ اس طرح کمبنیشن بنا کے وہ کافی رش ہے چوتھ انگست کے حوالے سے آزادی کے جشن کو یادگار بنانے جہاں سٹرالز پر نتنے انداز کی سبز اور سفید جلری رکھی گئی ہے وہیں ان دلکش پہناووں سے خواتین کے لیے آزادی کا جشن سجنے کو ہے یوم آزادی کی آمد پہ جہاں شہر شہر تیاریاں عروج پر ہیں وہیں دکانوں پر رکھے قومی پرچم کے یہ ہم رنگ دیدہ سے پہناوے بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جشن خوش خاص ہے کیمرمن آتف یوسف کے ساتھ ایمن سید وٹ نیوز